اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر رتب ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت بو علی شہ کلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا ایک واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھی ساتھ آپ کو بہت سی نصیحتیں بھی ولی اللہ کی مطالق حاصل ہوں گی جی ہاں یہ واقعہ ہے حضرت بو علی شہ کلندر رحمت اللہ علیہ اور ایک بد مزاز مفتی کا جس کو حضرت بو علی شہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسی کرامات دکھائی کہ وہ وحی پر شرمندہ ہو گیا کیونکہ وہ آپ پر انگلی اٹھانے آیا تھا ناظرین اتنا سننے کے بعد یقینن آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے اس لئے ہماری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے لئے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاسی میں لگے بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ پر شدید وزد اور کیفیت گلبہ تاریخ ہو گیا تھا جس کے بینہ پر شریعت کے بہت سے آمال کی پابندی میں کمی آ گئی یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز تک ترک ہو گئی تو لوگوں نے اس دور کے بہت بڑے مفتی سے اس ماملے میں بات چیت کی کہ حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ بزرگ صفت انسان ہے اس لئے ان کا نماز کو ترک کر دینا اچھا نہیں ہے لہٰذا آپ انہیں نماز کی تاقید کریں تاکہ ان کی بزرگی اور ولایت پر آنچ نہ آئے اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی جیاؤدین سنائی حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا اے بو علی آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے بار بار یہی بات دہرائی بے عیب ذات اللہ کی بس باقی حوص مفتی جیاؤدین چونکہ بدمزاز شخص تھا کہنے لگا جو کچھ بھی ہو نماز کی ادائیگی ہر حال میں کرنی چاہیے نماز کی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے اور اس سے غافل ہونے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مفتی صاحب آپ اپنا کام کیجئے مجھے نماز ماں فوج کی ہے یہ سن مفتی جیاؤدین کو بہت دوسا آیا وہ کہنے لگا عجیب آدمی ہو تو حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب آپ مجھے میرے حالات پر چھوڑ دے میں مست الاسد ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بلکل بھی شوق نہیں ہے مگر بدمزاز مفتی اپنے بات پر اثرات کرتا رہا کہ اے بو علی تمہیں نماز پڑھنی ہی ہوگی یہ باتیں بار بار سن کر حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا اور آپ نے جوش کے عالم میں ہی فرمایا مفتی صاحب ایک رسی میری کمر سے بان دیجئے اگر میری کمر بندھی رہی تو میں تمہاری باتوں پر تعمیر کروں گا اور اگر میری کمر آزاد ہو گئی تو میرا پیچھا چھوڑ دینا کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں مجھے اپنی پابندیوں میں مت گھسیتنا اب مفتی صاحب نے آپ کی کمر مجبوطی کے ساتھ رسی سے بان دی مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رسی کمر سے دور جا گری اور حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ آزاد ہی رہے مفتی جعودین سنائی بہت شرمندہ ہو گئے اس پر حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص لحظے میں کہا بابا میں عاشق ہوں اور عشق میں مطلع ہوں تو مجھے کس نماز کے پڑھنے کی بات کر رہا ہے اگر تو نہیں مانتا تو میں تیرے ساتھ نماز پڑھنے کو تیار ہوں نیت باندھو نیت باندھو فرض کے نماز کی مفتی صاحب کی خوشی دیکھنے لائق تھی انہیں لگا کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے گویا انہوں نے حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کو نماز پر رازے کر لیا اب مفتی صاحب امام بنے اور حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ مقتدی بنے جب نماز شروع ہوئی تو حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ پر استقرار کا عالم شروع ہو گیا مفتی صاحب نماز پڑھا بھی چکے مگر حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ اسی عالم میں کھڑے رہے اب مفتی صاحب نے پوچھا اے بو علی کلندر نماز ختم ہو چکی ہے جبکہ آپ ابھی تک نیت باندھ کے کھڑے ہیں حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ایک شیر پڑا جس کا مطلب حاضرین کو سمجھ نہ آیا انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت تفصیل سے بات بتائے کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہیں لے کر گئے حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفتی کی گھوڑی نے بچہ دیا ہے اور جہاں مفتی صاحب کے گھر گھوڑی اور اس کا بچہ موجود ہے وہاں چارہ رکھنے والی کوانوما جلہ بنی ہوئی ہے لہٰذا ساری نماز میں امام صاحب یعنی مفتی جیاؤدین صاحب کے دل و دماغ پر فگر کا دیرہ ہی جمع رہا کہ کہیں گھوڑی کا بچہ گندوم والی جگہ میں نہ گیر جائے ایسی نماز کا میں قائم نہیں میں اپنے ہوش سے بیگانہ ہوں اور ایک گلام کی طرح اس کے الہی میں گرک ہوں اور خاموش رہتا ہوں کیونکہ گلام کبھی بولا نہیں کرتے حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کی باتیں سن کر مفتی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اور وہ کہنے لگے واقعی وہ نماز میں گھوڑی کی بچے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے وہاں پر جتنے بھی حاضرین موجود تھے وہ فوراں ہی آپ کے پاس آئے اور آپ حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی اور مفتی صاحب وہاں سے چلے گئے اس شرمندگی کے انعام کی طور پر مفتی جیاؤدین سنائی نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کے ترکی صلاح یعنی نماز کو ترک کرنے پر ایک شکایت درز کی تاکہ حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کو نماز چھوڑنے کے عزام میں اس عزام مل سکے اس شکایت نامہ میں یہ بات تحریر کی گئی کہ شرف الدین عرف بو علی شاہ کلندر عالم فاضل شخص ہیں اور ڈلی میں چالیس سال تک واضح نصیحت اور درست و تسبیح اور علم میں مشروف رہا ہے مگر اپنے وطن پانی پت میں آ کر علوم زاہر سے دور ہو کر عالم و فاضل سے بہت دور ہو چکا ہے شریعت کے خلاف کام کرتا ہے لہٰذا اس کو سزا دے جائے اس شکایت نامے میں مفتی جیاؤدین کے علاوہ دیگر مفتیان مدین کے بھی دستخط تھے جب یہ شکایت نامہ خوازہ علی انساری کے پاس آخری تصدیق کیلئے پہنچا تو انہوں نے شکایت نامے کو فار دیا یہ دیکھ کر مفتی جیاؤدین سنائی میں گسے میں آ کر خوازہ علی انساری کو دھاواز ظاہر کر دیا جب عدالت میں خوازہ علی انساری پیش ہوئے تو شکایت نامہ فارنے کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ تھا مت جاؤ ناماز کے قریب شیخ حالت میں اور فرمایا جب حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ اپنے حواس میں ہی نہیں ہے تو وہ شرعی پابندیوں کے لیے کیسے گنہگار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو تو ہوش ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں اس لیے ان کو نماز پڑھنے کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے انسان کو علم ہونا چاہیے کی وہ کیا پڑھ رہا ہے اس پر مفتی جیاؤدین سنائی کی دیلی تشفی ہوئی اور اس طرح ماملہ ختم ہو گیا اللہ ہو اکبر ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اولیاء اللہ اگر چاہے تو ہر وقت نماز میں مشکول رہتے ہیں اور اگر وہ نہ چاہے تو انسان چاہ کر بھی ان کی عبادت کو دیکھ نہیں سکتا ناظرین حضرت بولی شاہ کلندر وحمد اللہ علیہ ہما وقت وزد کے عالم میں رہتے اور انہیں خود کا ہی ہوش نہیں رہتا وہ ہمیشہ یاد الہی میں مشروف رہتے تب کوئی شخص اگر ان کے پاس جا کر عبادت کی تاقید کرے تو وہ کتنا بڑا بے کوف ہے کیونکہ جو ولی اللہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں انہیں ہم کیا عبادت کا طریقہ بتائیں گے اس لئے ناظرین ہمیں کبھی بھی ایسی سوچ ہمارے دماغ میں نہیں لانا چاہیے اپنی پوری خواہشات اپنی ضروریات سب کچھ اللہ کی راہ میں ترک کر چکے ہوتے ہیں اس لئے ان کے سامنے ہمیں باعادب رہنا چاہیے نہ کہ ان کے اندر کمی پیشی تلاش کرنی چاہیے بلکہ ہمیں ہمیشہ ان کے سامنے خاموش رہنا چاہیے ٹھیک ویسے جیسے گلام رہتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ولی اللہ بزرگان دین اور علیہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین خدا حافظ موسیقی